سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے بنیادی چیز اس سلسلے میں ہمیں یہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام ایک دین ہے اور وہ دین جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور پوری امت کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے اس پر یہ ہم لوگوں پر لاغو کیا کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما پرداری کریں اور اس دین کو تسلیم کریں جسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے چودہ سو سال قبل مکمل کر دیا گیا جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی بھی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حسد فحمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب رمضان المبارک کا جو جو دن قریب آتے ہیں اس طرح کے سوالات رمضان ہو عید ہو یا حج کے ایام ہو تو لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہم سعودی عرب کے مطابق مکہ مکرمہ کے رؤیت کو تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں ہندوستان میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں بنگلہ دیش افغانستان سر لنکا مصر یا کہیں بھی آپ بستے ہوں ایسی صورت میں جب مسلمانوں کا ایک مرکز ہے مکہ المکرمہ کی طرف ہم پانچ وقت رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ایک دن پہلے سعودی عرب چاند کا آنانسمنٹ ہو جاتی ہے اب ہمارے ملکوں میں ایک دن کے بعد ہوتی ہے تو بہنی جانا چاہ رہی ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اندوستان میں رہتے ہوئے بھی سعودی عرب کی رؤیت کو تسلیم کر لیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں ان سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے مصر سے ایک سوال سائل نے کیا ہے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ رمضان مبارک کا جب چاند نظر آتا ہے مختلف رؤیت ہے مختلف ممالک کے چاند الگ نظر آتے ہیں اور مختلف دنوں ہی سے کبھی پاکستان میں ایک دن پہلے کبھی ہندوستان میں ایک دن بعد کبھی بنگلہ دیش میں اس طرح سے ایک اتحاد کی فضا نظر نہیں آتی کیا ایسی صورت میں ہمیں آپ کیا نصیحت کریں گے وغیرہ من بلاد الاسلامی اور جو مسلمانوں کے ملک ہیں ان میں بھی یہی حالت دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں یہ نصیحت فرما دیجئے کہ ہمیں عمالے لیے اس طرح کے موقف جب آئے رمضان داخل ہو تو ہم کیا کریں کوئی نصیحت ہمارے لیے ہے تو شیخ کیا فرماتے ہیں دیکھیں بہتر یہ ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی رویت کو فالو کر لیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کل بلد لے رویتہم ہر بلد کا جہاں چاند نظر آتا ہے اور وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں فابیہ کوئی حرج نہیں ہے اگر مصر والے عراق والے یا ہندوستان اور پاکستان والے یا بنگلہ دیش والے ان کے ہاں چاند نظر آ گیا رویت حلال کمیٹی نے اناؤنسمنٹ کر دیا جناب آج چاند نظر آ گیا ہے تو اس کے مطابق بروزہ رکھ سکتے ہیں اما لو تیسرہ یسومو لرویتن اما لو تیسرہ یہاں شیخ عبدالعزی بن باز نے جو پیغام دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس میں لوگوں کے لئے اتحاد اور اتفاق اور دین اسلام کی جو اصل جو مقاصد ہیں اتحاد کے وہ نوائے ہوتے ہیں شیخ فرما رہے ہیں وہ اہر البقر بلوریت فلا باس اما لو تیسرہ یسومو لرویتن واحدہ کہن اطیب واحسن یہ اگر ہم ایک رویت کو تسلیم کر لیں مثال کی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ سعودی عرب کی رویت کو تسلیم کر لیں تو کار احسن و افضل یہ تو بہت ہی اچھا اور افضل اور نیکی کا اور اتحاد کا مظاہرہ مسلمان کر پائیں گے جی ہاں تو کاش ایسا ہو کہ رویت سعودی عرب کو اگر دنیا کے دوسرے ممالک تو اکثر ممالک تسلیم کرنے لگے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان ہی میں ابھی خاص طور پر یہ جمعود بسکو بھی بلکہ اب بہت سارے لوگ ہندوستان اور پاکستان میں بھی رمضان کا چاند ہوتا ہے سعودی عرب میں ناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو رمضان کا وہاں پر وہ روز آغاز کر دیتے ہیں اسی طریقے سے عید بھی سعودی عرب کے رویت کے مطابق ہی رکھتے ہیں تو جیشتر شیخ نے فرمایا کہ اما کہنا اطیب احسن اذا تیسر اذالک اگر اس میں وحدت رویت کا تصور شیخ عبدالز بن بازی دے رہے ہیں کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ تو بہت بھلائی اور بہت اچھی بات ہے یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سومو لے رویتی وفترولے رویتی آپ رمضان کے روزے چاند دیکھنے کے بعد رکھیں اور اسی طریقے سے عید کا احتمام بھی عید جب ہو تو چاند دیکھ کر آپ اپنے عید کا آغاز کریں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے پوری عمومت کے لئے میسیج ہے جیسے میں نے ارز کیا نا پوری دنیا کے لئے پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لئے اسلام آیا ہے نہ کہ مکہ والے کے لئے ٹکڑا بدینے والوں کے لئے ٹکڑا ہمارے ہاں تو چار چار ٹکڑے بنا دیئے روٹی کے کہتے ہیں کہ چار مزائب ہیں اور چاروں حق پر ہیں تو چار ٹکڑے کر دیئے بہنفی مال کی شافعی ہنبلی تو چار ٹکڑوں میں نہ بٹو بلکہ اتحاد کا جو مرکز ہے دین اسلام اسے قبول کر لو اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں یہی شیخ حدویز بن باز فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کر لیں رویت حلال پر بھی اور اس ملک کو جو کہ سعودی عرب میں جیسے اللہ کا فضل و کرم ہے توحید کا نعرہ بلند ہے اور مسلمان پوری امت کے لوگ عقیدت اور احترام کی نگاہ سے مملکت سعودی عرب کو دیکھتے ہیں تو اس لئے یہ بہتر ہے کہ ہم سعودی عرب کی رویت ہی کو تسلیم کر لیں یہ میری رائے ہے آپ کو اس رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شیخ حدویز بن باز یہ فرما رہا ہے سعودی عرب کی اگر رویت کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں مثال کے طور پر تو کیا ہوگا اور کسی ایسے اور ملک کو بھی اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں جہاں شریعت اسلامیہ کا نفاظ ہو پوری دنیا میں کہیں شریعت اسلامیہ کا نفاظ نہیں ہے محترم سوائے سعودی عرب کے و تنفذ عوامر اللہ جہاں پر اللہ کے عوامر کا انفاظ ہو اس کی شریعت کے مطابق سزا اور جزا دی جاتی ہو تو یہاں رویت حلال کی بات جب کی جا رہی ہے تو آپ اگر کر سکتی ہیں ہندوستان میں رہ کر سعودی عرب کی رویت کو فولو تو شیخ عبدالز بن بازی فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اپنے ملک کی رویت کو بھی تسلیم کرتی رہیں تو بھی اس میں کوئی قباہت نہیں ہے تو خلاص ایک علام یہ ہوا کہ ہر سال اس طرح کے پیغامات آتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ رویت سعودی عرب یا جو مکت المکرمہ کی رویت ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمات کے اتحاد کا مظاہرہ بھی ہوگا اور پوری دنیا کی مسلمان ایک دن روزہ رکھیں گے اور ایک دن عید بنائیں گے جیسے کہ پوری دنیا کے مسلمان جمعہ کی جمعہ کی نماز تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن پڑھتے ہیں نا تو جمعہ آج ہی ہاں جمعہ ہے آپ کے ہی ہاں بھی جمعہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہی ہاں جمعہ رات ہے اور آپ کے ہی ہاں ہفتہ ہوگا تو چاند ہی کو لے کر اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے ستائیس وی شب آئے گی تو ہم لیلت القدر کا احتمام کر پائیں گے اسی طریقے سے محرم کے روزے حشرہ محرم کا روزہ بھی اتحاد کا مظاہرہ پر مبنی ہوگا اور اسی طریقے سے نوز الحج کا یوم عرفہ کا روزہ بھی سعودی عرب کی رویت کی مطابق ہی اگر ہو جائے تو شیخ بن بازی فرمارے ہیں کہنے اطیب وہ احسن اذا تیس سردالک تیس سردالک فضل بھی کہ آسانی اگر ہو جائے تو پہلے زمانے میں کیا تھا پہلے زمانے میں تو یہ مینز آف کمیونکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دوری ہمیں نہیں پتا چلتا تھا شام والوں نے اگر عید کر لی ہے تو مکہ والوں کو کیسے پتا چلے گا کوئی مینز آف کمیونکیشن نہیں تھی لیکن آج اللہ کی فضل و کرم سے مینز آف کمیونکیشن دستیاب ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برائی کی بات ہے بلکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مینز آف کمیونکیشن ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا تو جب ختم ہو جائے گی تو پھر سومولے رویت ہی افترولے رویت ہی اس میں کیا پرابلم ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اس پر عمل کریں گے جب مکہ مکرمہ میں چاند کا اعلان ہو جائے اور یہاں مسلمانوں نے چاند دیکھ لیا ہے گواہی مل گئی ہے اور حکمران اور علماء اور مشایخ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں تو خلاص ہمارے لئے یہ بہت سمجھتا ہوں کہ یہ حجت تمام ہو گئی ہے اور ہمیں اس رویت کو تسلیم کرتے ہوئے اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو بہت اطیب و احسن عمل ہوگا اپنا بہت خیال لکھیں و السلام حالیکم و برات اللہ و برکاتو کبھلک الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا إليک الذكر لتبین للناس ما نسل إليهم ولعلهم يتفكرون افع من الذین مكروا السیئات ان يخصف الله بهم الارضا او يأتيهم العذاب من حیث لا يشعرون